اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس برک اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس شیئر کرتا ہوں لیکن آج کے بلیٹر میں میرے دوستو بھائیو بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے اور بڑی میں کہتا ہوں بڑی اڈوانس قسم کی جو اپ ڈیٹس ہیں کرپٹو مارکٹ کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اگر اس وقت آپ کرپٹو مارکٹ کی ٹاپ ہنڈرڈ کرپٹو کرنسیز کا جائزہ لیں تو آل ب آپ سوچ رہے ہوں گے یار کرپٹو مارکٹ کی پرائسز ڈراب کیوں ہی اور یہ آپ بلکل جائز ہے کیونکہ اگر آپ کو وجہ کا پتہ چلے گا تو آپ آنے والے وقت کی بھی تیاری کر سکیں گے میری نظر میں ایک تو سب سے بڑی میجر وجہ یہ تھی کہ مارکٹ اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف گئی تھی تو لوگوں نے جن لوگوں نے نیچے سے بائنگ کی تھی ویک ہینڈز نے انہوں نے اپنے پروفٹ کیش اوٹ کروانے تھے تو ایک تو پروفٹ کیش اوٹ اور کریکشن کا سین تھا دوسرا آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سیکیوٹی انج ایکشینج کمیشن نے وینیک کیا جو بٹکوین کا سپارٹ ایٹی ایف تھا اس کو اپروف نہیں کیا اس وجہ سے مارکٹ میں فرڈ کریئٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں یو ایس ریگولیٹر جو ہیں ابھی بھی وہ انسرٹن ہے تو اس انسرٹینٹی کے انوارمنٹ میں انویسٹرز نے اپنے جو انویسٹمنٹ تھی جو کہ بٹکوین میں اور دیگر آلٹ کوئنز میں کرپٹو کرنسیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے پل بیک کیا ابھی جو آپ کو مارکٹ گرین نظر آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ آرزی طور پر گرین ہے یہاں کے مارکٹ نے اپنا دوبارہ مومنٹم پکڑ لیا ٹھیک ہے لیکن کرپٹو مارکٹ کے کنگ بٹکوین کی بات کی جائے تو بٹکوین آپ نے اس وقت سٹرونگ رزیسٹنس کے اوپر ہے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے چارٹ کا سارا جائزہ لیں تو آلموس آلموس بٹکوین آپ نے سٹرونگ رزیسٹنس کے اوپر ہے سسٹی تھاؤزن کی پرائس کو یہ بریک کر کے اگر اگلی کینڈل ایک دو اوپر بنائے گا تو بٹکوین کی پرائس جو ہے وہ اوپر جائے گی اور یہ جو سسٹی تھاؤزن کی پرائس ہے اس وقت آپ کو رزیسٹنس نظر آ رہی ہے بریک کرنا مشکل ہو رہا ہے بٹکوین کے لیے یہ اس کی سپورٹ بان جائے گی یعنی اس سے نیتے بٹکوین کا جانا مشکل ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے آج کی بگ بگ نیوز کی طرف آتے ہیں میرے دوستو بھائیو یہ ایل سیلویڈور کی طرف فیل دا بٹ یہ کل کی کیمپین جو ہے پورے سوشل میڈیا پہ بڑ کہ وہ آج کل اپنے ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں سی ایو آف ایل سیلویڈور نائب پاکولے سمطلق کل کی ساری کیمپین چالی ہے وہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں اور اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایل سیلویڈور کے پریزیڈنٹ کا ایویٹار اسی طرح میرے دوستو بھائیو آنے والے وقتوں میں یہ جو سامنے بندہ بیٹھ کے آپ کو لیکچر دے رہا ہے اس کا بھی اپنا ایویٹار ہوگا ممک ایورس میں میرے ساتھ بیٹھ کے گفشہ بھی کیا کریں ٹھیک ہے ابھی آپ یہ تھوڑی سی پریزنٹیشن دیکھیں یہ ایل سیلویڈور کا ایویٹار بنایا دی یہ پریزنٹیشن کیا ہے یہ کیا میسیج دی رہی ہے کہ ایل سیلویڈور نے بیٹھ کوئن کا آغاز کیا بٹن دبایا اور ان کے جو والکینو جہاں سے آگ نکلتی تھی انہی اسی نیچرل ریسورس کو ایکسپلائٹ کر کے ایل سیلویڈور جو ہے وہاں سے بیٹھ کوئن جو ہے وہ مائن کیا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے وہاں سے جو بجلی پیدا ہوگی اس بجلی سے وہ مائننگ کے سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کوئن جنریٹ کریں گے یہ وہ میسیج تھا میرے دوستوں بھائیوں لیکن اب بگ نیوز یہ ہے جو پوری نہ صرف بیٹھ کوئن بلکہ پوری کرپٹو مارکٹ کے لیے وہ یہ کہ ایل سیلویڈور وہاں ایک بیٹھ کوئن شہر تعمیر کرنے جا رہا ہے جہاں پہ کیا کیا سہولتے ہوں گی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں زیرو انکم ٹیکس یعنی وہاں کے شہری سے انکم ٹیکس نہیں چارج کیا جائے گا وہاں کے شہری سے capital gain ٹیکس نہیں چارج کیا جائے گا ان سے زیرو پرسنٹ property ٹیکس زیرو پرسنٹ payroll ٹیکس زیرو پرسنٹ municipal ٹیکس یعنی ٹیکس فری سٹی قائم کرنے جا رہا ہے اور وہ میری نظر میں ایک پہلا موڈل سٹی ہوگا جو کہ almost جو ہے ٹیکس فری ہوگا اور یہ صرف رول مادل صرف ایل سیلویڈور کے دیگر شہروں کے لیے نہیں میرے دوستو بھائیو پوری دنیا کے لیے ایل سیلویڈور جیسے پوری ایک رول کنٹری بنا ہوا ہے اسی طرح یہ بیٹکوین سٹی ایک طرح کا رول سٹی ہوگا دیگر کارٹریز اور ان کی سٹیز کے لیے اور وہاں پہ زیرو ٹو جو کاربن امیشن ہے وہ بھی زیرو پرسن اس کا مطلب ہے جو مائننگ کا سیٹ اپ یہ لگائیں گے اس پہ بھی جو کاربن فوٹ پرنٹ ہے ان کے بقول ٹیکنالوجی اس طرح ڈویلپ کریں گے کہ اس کی زیرو پرسن امیشن ہوگی تو یہ بھی بہت بڑی نیوز ہے اب اس نیوز کے اندر ایک اور بڑی نیوز یہ ہے کہ یہ جو شہر تعمیر کرنے جا رہے ہیں میرے دوستو بھائیو یہ کرنے جا رہے ہیں ڈویلپ ون بیلین ڈالر کے بٹکوین باؤنڈ ڈویلپ کر کے باؤنڈ بنائیں گے باؤنڈ باؤنڈ سوری بیٹکوین باؤنڈ ون بیلین ڈالر کے بٹکوین باؤنڈ یہ ڈویلپ کریں گے اور کون ان کی ہیلپ کرے گا بیٹ فائنیکس بیٹ فائنیکس اور بلوک سٹریم اب بیٹ فائنیکس یو ایس ڈیٹی کی پیرنٹ کمپنی ہے اس کے بارے میں میرے ریویوز میرے کیا کرپٹو مارکٹ کے جتنے انیلیسٹ ہیں ان کی ویوز اچھے نہیں ہیں پتہ نہیں ہے سیل ویڈور نے ان کے ساتھ کونٹریکٹ کس وجہ سے کیا لیکن بہرحال یہ باؤنڈ ہے کیا چیز یہ میں آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو گورنمنٹ نے جب کبھی کوئی ڈویلپمنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے یا اپنی کسی قسم کی ضرورت پوری کرنی ہوتے ہیں تو اس کے لیے جب گورنمنٹ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ باؤنڈ ایشو کرتے ہیں وہ باؤنڈ انویسٹرز بائے کرتے ہیں اور خاص ان کی مچوریٹی کا پیریر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہم سے باؤنڈ خریدیں تین سال کے لیے ہم آپ سے کلیکٹ کیا گیا پیسہ ہم اپنے کام میں یوز کر لیں گے جب تین سال بعد یہ باؤنڈ کی ایکسپائری مچور ہو جائیں گے ایکسپائر ہو جائیں گے تو ہم آپ کے پیسے آپ کو پروفٹ سمیت واپس کرتے ہیں تو فار دا فرس ٹائم بیٹکوئن کے اوپر کسی کنٹری نے بیٹکوئن کے باؤنڈ ایشو کرنے ہیں اور میرے دوستوں ون بلین ڈالر کے یہ بھی ایک طرح کا دوسری کنٹریز کے لیے ایک طرح کا رول موڈل ہے کہ اگر کنٹریز اپنے فیار کرنسی کے اگنس اگر باؤنڈ ایشو کر سکتے ہیں تو اگر وہ کرپٹو کرنسیز کو بھی ایز ای باؤنڈ یوز کرنا شروع کر دیں تو ان کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے تو یہ ایل سیلویڈور جو کہ اس باؤنڈ کی ہیلپ سے یہاں سے فنڈ ریزنگ کر کے ایک پورا شہر تعمیر کریں گے جس پہ جو جو سہولتیں دیں گے وہ میں نے آپ کو ساری جو ہیں وہ مینشن کر دی ہیں تو میری نظر میں آج کے بلوٹن کی سب سے اہم نیوز جو ہے وہ یہ نیوز ہے اور شاید اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید نظر آئے آگے آتے ہیں جی سب سے بڑی انٹرسٹنگ دوسری نیوز یہ آپ کو ونکلیو ٹوینس جڑوہ بھائیوں کی سٹوری میں تھوڑی سی شیئر کرنا جاتا ہوں یہ شکل آپ ان کی دیکھ لیں یہ دونوں جڑوہ بھائی ہیں جمینی ایکسٹینس کے یہ آنر ہے لیکن ان کی سٹوری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ان کی رائیویلری ان کی جو دشمنی ہے مارک زگربر کے ساتھ وہ جو ہے بڑی پرانی ہے یہ آپ کو اس نیوز کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ابھی کی نیوز یہ ہے کہ ونکلیو ٹوینس ان جونوں جڑوہ بھائیوں نے چار سو ملین ڈالر کی فنڈ ریزنگ کی ہے کیونکہ اب وہ اپنا میٹا ورس پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کی نظر میں مارک زگربر کا جو میٹا ورس ہے جس کی وجہ سے ساری مارکٹ ایک دوبارہ مومینٹم پکڑ رہی ہے اور ساری مارکٹ جب اپنی کریکشن کر رہی تھی اس وقت میٹا ورس سے ریلیوینٹ جو کرپٹو کرنسی سی ان کی پرائیسز پھر بھی اپریشیٹ کر رہی تھی اور شاید آنے والے وقتوں میں مزید پرائیسز جو ہے وہ اپریشیٹ کریں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں نے اپنا ڈی سنٹرلائز میٹا ورس جو ہے وہ لانچ کرنے کا ارادہ کیا ہے جو فیس بک کا میٹا ورس پروجیکٹ ہے بکول ان کے وہ ایک سنٹرلائز میٹا ورس ہے کیونکہ اس کو ایک کمپنی رن کرے گی جبکہ ان کا جو میٹا ورس پروجیکٹ ہوگا اس کا کوئی آنر نہیں ہوگا شاید وہ ایک طرح کا ڈاو سسٹم ڈاو کیا ہوتا ہے ڈی سنٹرلائز اٹانومیس آرگنیزیشن جس کا کوئی مالک کوئی سی او وغیرہ نہیں ہوتا ہر ٹوکن اس کی ریویلری کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے لیکن سب سے پہلے ان جڑوہ بھائیوں سے مطلق جو انٹرسٹنگ نیوز وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اچھا اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جڑوہ بچے کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا مقصر اگر آپ ٹائم دے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو قسم کے جڑوہ بہن بھائی ہوتے ہیں سبلنگز ہوتے ہیں ایک جڑوہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں بھائیوں یا بہنوں کی شکلیں بھی سیم ملتی ہیں اور سیم ڈیٹا برث بھی ان کی سیم ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے جڑوہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا برث تو سیم ہوتی ہے لیکن ان کی جنس سیم نہیں ہوتی یا ان کی شکلیں سیم نہیں ہوتی تو دونوں ہوتا کیا ہے یہ نیچنل فینومنا میں نے آپ کو سمجھانا تھا قدرتی طور پر جب ماں پریگنٹ ہوتی ہے تو اس کا جو انڈا فٹیلائز ہوتا ہے تو قدرتی طور پر سائنس کو بھی اس کا نہیں پتا کہ انڈا آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جب اس طرح کا سین ہو کہ ایک ہی انڈا آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سیم جڑوا بھائی ہوتے ہیں جن کی شکلیں سیم ہوتی ہیں جن کی جن سیم ہوتی ہے اور ڈیٹا برت تو سیم ہوتی ہے لیکن قدرتی طور پر سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ماں کا ایک انڈا فٹیلائز ہونے کی بجائے ایک سے زیادہ انڈے فٹیلائز یعنی الگ سے دو انڈے یا دو سے زیادہ انڈے جب فٹیلائز ہو جاتے ہیں تو بچے وہ بھی جڑوا ہوتے ہیں سیم ڈیٹا برت ہوتی ہے لیکن ان کی جنس مختلف ہو سکتی ہے ان کی شکل اور صورت مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ الگ الگ انوائرمنٹ میں ان کی برت ہو رہی ہوتی ہے گروت ہو رہی ہوتی ہے لیکن میرے دوستوں بھائیوں ان جڑوا بھائیوں سے مطلق جو انیویل چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں یہ ایسے جڑوا بھائی ہیں ایک ہی انڈے کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انڈا فرٹیلائز انڈا دو انڈوں میں تقسیم ہوتا ہے تو ویدن فیو وارز وہ انڈا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن ان کے کیس تھوڑا ڈیفرنٹ تھا یہ دونوں بھائی ایک ہی انڈے کے اندر تقریبا ڈیڑھ ہفتہ ایک ہی انڈے میں ان کی گروت ہوئی ہے پھر ڈیڑھ ہفتے بعد ان کی انڈے جو ہیں وہ الاغ ہو گئے تو ان کی ان سے مطلق بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہے کوئی یہ ایک لیفٹی ہے ایک رائٹ ہے ایک کوئی ایک سائیڈ پہ تل نکلتا ہے تو دوسرے کو دوسری سائیڈ پہ نکل جاتا ہے اس طرح کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہیں لیکن وہ اس انفرمیشن کے لیے ضروری نہیں ہے یہ میں نے جتنا آپ کو سمجھا ہے اتنی کافی ہے لیکن اب آتے ہیں ان کی فیس بک کے جو مالک مارچ زگربر کے ساتھ کیا رائیویلری ہے کیا جگڑا ہے کیا لڑائی ہے یہ امیر زادہ تھے جی دوزار تیرہ دوزار تیرہ نہیں جب یہ تیرہ سال چودہ سال کی تیرہ سال کی ایج میں تھے تو اس وقت سے یہ کمپیوٹر سائنس میں بڑی انٹرسٹنگ تھے تو یہ چھوٹی ایج میں ہی بزنس ڈویلپ کرنے کی طرف تھے جب یہ کالیج میں گئے تو وہاں پہ یہ وہاں پہ سوٹوے ڈویلپر اور ویب سائٹ ڈویلپر جو ڈونڈتے رہے اور ان ڈویلپمنٹ کے دوران ایک جو ینگ لڑکا تین سال جونئر ان سے وہ نظر آیا وہ تھا فیس بک کا مالک میرے دوستو بھائیو مارک زگربر انہوں نے مارک زگربر کو کہا کہ بھائی جن یہ ہمارا پروجیکٹ ہے آپ نے یہ پروجیکٹ ہمیں ڈویلپ کر کے دینا مارک زگربر ان کے پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا پھر انہوں نے چونکے ان کو کوئی پیمنٹ بھی اس دوران نہیں تھی کی کام کی تو وہ پروجیکٹ چھوڑ کے وہ چلا گیا لیکن یکہ یک دوہزار چودہ میں مارک زگربر جو کہ ان کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا اس نے اپنا فیس بک لانچ کر دیا اس کا نام یہ نہیں تھا جو فیس بک ہے اس وقت میرا خیال دا فیس بک اس طرح کا کوئی ڈیفرنٹ نام تھا جیسی لانچ کیا انہوں نے ان کے ویب سیٹ کو دیکھا ان کے اپلیکیشن کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ڈیٹو کا پی ہے ہمارے جو ہم نے کام اس کو کہا تھا ہمارے لیے کرے اس نے الگ سے اپنا سیٹم کا لیا ان دونوں بھائیوں نے مارک زگربر کو لیگل نوٹس بھی دیا ان کی لیگل فائٹ آلموس چار سال چلی میرے دوستوں بھائیوں لیکن بعد میں چار سال بعد ان کی سیٹرمنٹ ہوئی جس میں تقریبا میرا خیال ہے سکسٹی نائن میلین ڈالر اس وقت دوہزار آٹھ میں ان کو سکسٹی نائن میلین ملے جس میں سے آلموس تھرٹی میلین تو فیس بک کے اندر جو شیئرز تھے وہ بھی ان کو ملے اب انٹرسنگ سٹوری یہ ہے کہ دوہزار بارہ میں غالباً ان کے پاس فیس بک کے جو شیئرز تھے ان کی پرائس بھی اچھی خاصی اوپر چلے گی انہوں نے کیا کیا کہ وہ آلموس میرا خیال ہے سارے شیئرز سیل کر کے ایک نائٹ کلاب میں کسی امریکی شہری ان دنوں دوہزار نو دس گیارہ کے دورانی ان کے کسی نائٹ کلاب میں کسی امریکی شہری سے ملاقات ہوئی اس نے کہا یار ایک نئی ڈیجیٹل کرنسی یار یہ بٹکوئن اب اس کے بارے میں سٹڈی کریں ان دونوں بھائیوں نے اس نائٹ کلاب سے گئے اور جا کے اس کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا تو میرے دوست و بھائیوں انہوں نے جتنا ان کے پاس سرمایا تھا سارے کا سارا انہوں نے بٹکوئن کو ارلی ٹائمنگ میں جب بٹکوئن کی پرائس کچھ سو ڈالر تھی اس وقت انہوں نے ہولڈ کیا اور آج یہ اتنے بلینئرز ہیں کرپٹو مارکٹ کے تو یہ ان کی ساری انٹرسٹنگ سوری تھی اور یہ رائیولری سے ظاہری بات ہے بٹکوئن مارکٹ میٹا ورس کی مارکٹ اور زیادہ گروم کرے گی اور جتنی مارکٹ یہ گروہ کرے گی اتنی جو جو ارلی ہولڈرز ہیں جو کرپٹو کرنسی اس کے میٹا ورس پروجیکٹ کے اوپر انویسمنٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا تو لاس میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے گوگل کے اوپر بائنالس این ایف ٹی لکھنا ہے جیسے ہی آپ لکھیں گے تو یہ آپ کو پیج نظر آجے گا اس کے اوپر میں الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا یہ ہے انیشیل گیمنگ آفرنگ یہاں پہ آپ کو بائنالس بلاکچین کے اوپر لانچ ہونے والے جو گیمنگ پروجیکٹ ہیں ان کی ویکلی اپ ڈیٹس یہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی تو نہیں کرتے کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ سکیم نہیں ہوں گے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فیل نہیں ہوں گے لیکن یہ اپنے ٹاپ ویکلی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی یہ لسٹنگ کرتے ہیں آئی جیو کا مطلب کیا آتا ہے انیشیل گیمنگ آفرنگ یعنی جو گیمنگ ٹوکن لانچ ہوتے ہیں وہ اپنے ان گیم ایسٹس یا اپنے ٹوکن کو سستے دامو جب سیل کرتے ہیں جس کو عام زبان میں ہیں تو ہم آئی سیو بولتے ہیں انیشیل کوئن آفرنگ گیمنگ میں ہوتا ہے انیشیل گیمنگ آفرنگ یعنی آپ گیمنگ کے ٹوکن کو سستے دامو جب پری سیل کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے پروجیٹ کو سستے دامو نہ صرف بائے کریں بلکہ آپ کے پروجیٹ کو سٹڈی کریں تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے آپ یہاں پہ آئیں اپکمنگ جو پروجیٹس ہیں جو بائنان سمارٹ جن کے پر لانچ ہونے والے ہیں ان کو سٹڈی کر کے جو اچھے اچھے پروجیٹس ہیں ان کے اندر آپ پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس وقت میرا آئی جیو ہے سٹار شارک کی یہ ہونے والی ہے اس کے علاوہ یہ جو آئی جیو گیمز ہیں ان کی ایک لسٹ ہے ون بائی ون کر کے آپ سارے پروجیٹس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادر گیم آفرنگ یہ سارے پروجیٹس کی آپ کو یہاں سے ڈیٹیل میل سکتی ہے دوسرا مو باکس کے بارے میں تو آل لیڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وقت مو باکس کی پرائس بھی اچھی خاصی یہ دیکھیں تقریباً سیون پوائنٹ ایٹ ٹو ڈالر ہے اور میری نظر میں کچھ نہیں تو اس سال کے انڈ تک اگر میٹا ورس کے بارے میں اسی طرح ہائپ رہی تو مو باکس کی پرائس کچھ نہیں تو 20 ڈالر 25 ڈالر تو لازمی جانے چاہیے اس کے لیے اچھی خاصی سرمایہ کاری چاہیے وہ اسی وقت ہوگی اگر میٹا ورس کی جس طرح ہائپ رہتی ہے اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دے اللہ حافظ